اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خورم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جب عمران خان حکومت میں آئے تو عثمان مزدار کے ذریعے پنجاب راوی ایتھارٹی ڈیویلمنٹ ایتھارٹی کا کام عمل میں آیا ناظرین راوی ایتھارٹی ڈیویلمنٹ کا کام عمل پذیر میں آتے ہی مخالفین نے آوازیں کسنی شروع کر دی کہ اسی کام کے اوپر ہم کم از کم عثمان مزدار کو تو گرفت میں لا سکتے ہیں ناظرین مخالفین کا خیال تھا کہ اس میں بہت سی کرپشن کی جائے گی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے باوجود بھی ایک دھیلی کی کرپشن عثمان مزدار کے اوپر ثابت نہ کر سکے اور اب عمران خان کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد کم از کم عثمان مزدار کو پکڑنا نہ ممکن ہو چکا ہے کیونکہ عثمان مزدار نے ایک دھیلی کی بھی کرپشن نہیں کی اب ایک بار پھر سے پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور راوی سٹی پر کام جاری ہے یہ پاکستان کا پہلا سرسبز اور سمارٹ شہر ہوگا آئیکی مزید کہتے ہیں کہ لاہور میں راوی سٹی پر کام تیزی سے جاری ہے یہ شہر پندرہ ملین لوگوں کی ضروریات کو پوری کرے گا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ راوی سٹی پاکستان کا پہلا اور سرسبز سمارٹ شہر ہوگا دریا کے کنارے تعمیر ہونے والا یہ شہر سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع پیدا کرے گا آئیکی نے اپنے مزید بیان میں کہا کہ راوی سٹی پروجیکٹ دنیا کے سب سے بڑے آبی روح کا حامل ہوگا راوی سٹی میں تین بیراج ہوں گے دو سو ستر ارب لیٹر پانی کی بچت ہوگی مزید آئیکی نے کہا کہ پندرہ سو اکڑ رکبے پہ پھیلا ہوا جنگل بھی اسی کا حصہ ہوگا آئیکی نے یہ بھی کہا کہ سلاپ سے بچاؤ کے لیے قدرتی مٹی سے جدیر انداز میں پشتے بھی تعمیر کیے جائیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ راوی سٹی کا مصوبہ نیا نہیں ہے یہ انیس سو سنتالیس میں اس وقت کے شہر کی ظلی انتظامیہ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور اس وقت کی حکومت نے کوشش کی لیکن اب تک کوششیں ہی کیتی جا رہی تھی لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہی عمران خان وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھاتے ساتھ ہی انہوں نے راوی سٹی کے اوپر توجہ مرکوز کر لی ناظرین اس ڈیویلپمنٹ آتھارٹی راوی سٹی کو عمل پذیر ہونا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ایک سو چاریس ارب ڈالر کی تعمیر ہونے والا یہ شہر ہے اس سے پندرہ ملین افراد کو رہائش اور روزگار فراہم کیا جائے گا یہ بھی لاہور کی تقدیر بدل دینے والا ایک شہر ہے راوی سٹی عمران خان کی طرف سے بنائے جانے والا گرین سٹی ہے اور یہ اس وقت پاکستان کا بہترین اور بہترین کارکردگی کے طور پر بھی اس لیے دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک دھیلی کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ناظرین یہ دبائی طرز عمل کا ایک راوی سٹی شہر بن رہا ہے لیکن اس پر حکومت پاکستان کی ہوگی ناظرین اس شہر کے عمل میں آتے ہی پندرہ سو میلین لوگوں کی روزی روٹی کا آغاز ہو جائے گا اور پندرہ سو میلین لوگوں کی رہائش کا بھی بندوبست ہو جائے گا سیلاب زدگان میں مبتلا لوگوں کی بھی کافی مدد ہو سکے گی چونکہ یہ ایک موڈرن طرز عمل کا شہر ہوگا اس لیے اس میں ہر طرح کی سہولیات جو دبائی میں بھی پائی جاتی ہیں اس شہر میں بھی پائی جائیں گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دبائی بھی ریت کا شہر تھا جسے بعد میں دبائی بنا دیا گیا پاکستان میں بھی بنے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور پاکستان میں ہمارے چینل کو